اسلام علیکم سسیگا نمشکار آدھاب میں سعید خان لائف اوکر نیوز چینل سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محروم اکبر بھائی صاحب کے بارے میں وہ گیار تارک کو ہم لوگوں سے الویدہ کہ گئے آج ہماری بیج نہیں ہیں لیکن وہ ہماری یادوں میں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو وہ بہت ایک مشہور معروف شخصیت تھے انہوں نے بہت ہی اچھے چھے کام کیے جیسے ہی بھوپال شہر کو پڑا چلا ان کے انتقال کا تو پورا شہر بھوپال عمر پڑا اور ان کے گھر سے لے کر روڈ تک قبرستان تک لائن لگ گئی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو قبرستان لے جاتے ہوئے اور ان کے نوں جتنے بھی کام کیے غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جو ان کے دروازے پہ آکے دستک دیتا آج ہی رات کو ان کے لئے وہ تیار دیتے تھے تو آج ہمارے بیچ انہی کے بیٹے احمد بھائی تشریف لے کر آئیں تو چلیے جانتے ہیں انہی کے زبانی اکبر بھائی کی کہانی تو احمد بھائی آپ کا لائف اکو نیو چینل بہت بہت سواگت ہے اور آپ بتائیے اکبر بھائی کے بارے میں تفسیر سے پاپا جو تھے وہ انہوں نے کبھی بھی اپنے چھیتر کے اندر یا بھوپال کے اندر کسی کے لئے چھوٹا ہو بڑا ہو کسی کے لئے یہ نہیں سوچا کسی کے لئے یہ نہیں سوچا کہ کسی کے لئے یہ نہیں سوچا کہ انہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا سیکھ ہے یہ عیسائی انہیں سب کا کام کارا آدھی رات آدھی رات کو اٹھ کر چلے جاتے تھے بے دھڑک چلے جاتے تھے اور ان کو کام کروا دیتے اور ان کا صرف یہی یہی ان کی عدد سب لوگوں کو پسند تھی محل لے کے سب ہی لوگوں کو چاہے وہ لیڈیس ہو یا بزرگ ہو کوئی بھی ہو ان کا کام یہ تھا کہ سیوہ کرنا انہیں پارشت گری سے کوئی لینے دینا نہیں تھا پارشت تو جنتہ نے انہیں بنا دیا اور انہیں کبھی ہی نہیں سوچا کہ میں پارشت ہوں پارشت ہوں تو مجھے بہت زیادہ معاملے ہوں کہ میں یہ ہوں انہیں کبھی ہی نہیں سوچا انہیں صرف یہ ہی سوچا کہ مجھے لوگوں کو کام کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے صرف انہیں یہ ہی کر رہا ہے توٹل تو یہ سا کہ آپ نے بتایا کہ وہ پارشت رہتے ہوئے نہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ پتہ تو ان کا لگتا اس سے پہلے وہ ایک انسان تھے اس سے پہلے بہت انسان تھے اور ہمیشہ غریب انکری تیار ہیتے ہیں رات بار پارشت بھی وہ رہے کتنے سال وہ پاس سال وہ رہے پارشت پاس سال انہیں ممی کو پارشت بنایا اس سے پہلے بھی کہیں چناؤ لڑے کہیں نردلی چناؤ لڑے انہیں کانگریس کے وائٹ کے اندر کانگریس کے پرتیکشی کو انہیں ٹکر دی وہ جیت گئے جیت کر ہار گوشت ہو گئی انہیں کئی دو چار بوڑوں سے آر گئے ایسے آ رہے ہیں مطلب ان کو پبلک سپورٹ بہت تھی ان کو پبلک بہت پسند کرتی تھی کہیں پی بھی کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لئے بھیڑ لگ جاتی تھی نہیں یہ تو سب بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے نیتا تھے وہ سینئر تھے لوگ بہت عزت کرتے تھے عوام ان کو بہت پسند کرتی تھی ہر وقت غریب ہو امیر ہو دن ہو رات ہو سب کے لئے تیار لیتے تھے تو احمد بھائی آپ بتائیے کہ یہ راج نیتی آپ اس کو آگے بڑھائیں گے اور آپ اس فیلڈ میں آئیں گے جی پاپا کا سپنا تھا جو پاپا کا جو آگے بڑھانے کا مقصد تھا وہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ میں اس کے لئے آگے بڑھوں گا اور لوگی مدد کروں گا جتنے بھی ان کے پاس آتے تھے لوگ ان کو کھالیت نہیں جانتے جیسا کہ وہ کرتے تھے سب کی ایسے آپ کریں گے تو یہ بہت بہت ہماری طرف سے بھی آپ کو بذائیے لائفو کے چینل آپ کے ساتھ کھڑائے اس غم میں آج بھی اور جیسا کہ راج نیتی سفر آپ شروع کریں گے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں وہ بہت ہے کہ آپ اس میں کامحب ہوں سکسیز ہوں اور ان کے بارے میں کوئی خاص بار بتائیے بس وہ لوگوں کی مدد میں بہت زیادہ مجھے ہو رہتے تھے انہیں کوئی بوں نہیں تھا کہ کون ہے غریب ہے کون امیر ہے وہ تو جو آجا ان کے دروازے پہ بھیڑوں صوبہ سے ان کے پاس لگتے تھے وہ تانے کا بھی معاملہ ہو کسی کا بھی بھی وہ سب کے ساتھ جاتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ آپ لوگ نہ آئے مجھے فون کریں میں خود آپ کے دروازے پہ آؤں گا میں آپ کو لے کے جاؤں گا انہیں کبھی نہیں سوچا دیکھئے یہ آگبان بھائی کے بیٹے احمد صاحب نے بتایا ہمیں کہ وہ بہت ہی زندہ دل نیک دل اور بہت ہی خوشمتاد انسان تھے سب کے لیے تیار دیتے تھے اور لائف اوک چینل ان کے لیے یہی دعا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت احمد صاحب نے ان کو اور احمد بھائی کے لیے بھی یہی کہہ کہ یہ سب سے آگے بڑھیں تو میں سعید خان لائف او نیوز سے سلام علیکم